اسلام علیکم ویلکم تو می چینل میں ہوں نور آج میں آپ کو گھر پر رہتے ہوئے کیراتین ٹویٹمنٹ کرنے کا میتھرڈ بتاؤں گی یہ میری موڈل کے کیراتین کے بفور اور آفٹر ریزرٹس ہیں جو آپ اپنی سٹین پر دیکھ سکتے ہیں کیراتین ٹویٹمنٹ کے لیے میں کیونک کی پروڈکٹ کو یوز کروں گی اور میرے موڈل کی ہیئر لیندھ اور ویٹ کے مطابق اس پر چار ٹیوز میں اپلائے کروں گی میں اس باکس کو آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں اس میں ٹو ٹائپ کی ٹیوبز موجود ہیں ایک نمبر ون ٹیوب ہے جو بلیک کلر کی ہے سب سے پہلے ہم بالوں پر بلیک کلر کی ٹیوب کو اپلائے کریں گے یہ ہمارے بالوں کے کیوٹیکلز کو اپن کر دے گی سیکنڈ سٹیپ میں ہم وائٹ کلر کی کریم کو استعمال کریں گے یہ ہمارے بالوں میں پروٹین کو پینیٹریٹ کر کے اس کو لوگ کر دے گی جسے ہمارے بال سٹریٹ اور شائنی لگیں گے یہ میری موڈل کے بال ہیں جن کو میں نے واش کروا لیا تھا اور یہ بال ڈرائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بال کتنے روکے ہیں اور ان کے سپلٹ اینڈز بھی ہیں اور ویوی لوک بھی دے رہے ہیں تو ہم ان بالوں پر کیرٹین کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اپنی بلیک کلر کی ٹیوب جو ہم نے فس ٹریٹمنٹ میں یوز کرنی تھی وہ ایک بال میں ڈال دیں گے آپ نے اپنی موڈل کے بالوں کی لیندھ اور ویٹ کے مطابق کریمز کو استعمال کرنا ہے کہ آپ کی موڈل کو کتنی کریمز ریکوائر ہیں میری موڈل کو چار کریم ریکوائر ہیں تو میں چار یوز کروں گی ہو سکتا ہے کہ آپ کی موڈل کے بال زیادہ لمبے ہوں اور آپ کو اس سے زیادہ کی ریکوائرمنٹ ہو تو آپ بھی زیادہ ہی یوز کریں گے پھر سب سے پہلے میں بالوں کے سیکشن کر لوں گی اگر آپ کے پاس سیکشن کلپس موجود ہیں تو آپ کلپس لگا لیجئے گا اگر آپ کے پاس سیکشن کلپس موجود نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی کیچر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں آپ نے تھوڑے تھوڑے بالوں کو لے کر ان پر تیم اپلائے کرنا سٹارٹ کرنی ہے آپ نے روٹ سے ایک انچ کی جگہ چھوڑ دینی ہے اور آپ نے ہاتھوں سے اچھی طرح اس تیم کو مکس کر دینا ہے اور اچھی طرح قوم بھی کرنی ہے تیم کو اپلائے کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں کچھ لوگوں کا یہ حیال ہے کہ کیرٹین ہنڈر پرسنٹ ریزرٹ دیتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا یہ کچھ لوگوں کو ایٹی پرسنٹ اور کچھ لوگوں کو نائنٹی پرسنٹ تک ریزرٹ دیتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے کوئی کیمیکل اپلائے نہیں کیا ہوتا جو لوگ پہلے سے جن کے بال کلر ٹریٹیڈ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ کیمیکل یوز کی ہوتے ہیں ان کے ریزرٹ میں یہ پرسنٹیج میں ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے جس طرح میری موڈل کے بال ہیں یہ بال کلر ٹریٹیڈ ہیں اور پہلے سے کیمیکل بھی یوز کیا ہوا ہے تو اس کے ریزرٹ میں کچھ ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے ان کو سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ اس کا ریزرٹ ملے گا یہاں پہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کریم ون اپلائے کر رہے ہیں تو کریم ون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہیر کے بانٹس کو توڑ کر ان کو ڈینیو کرتی ہے اور جب آپ نے یہ کریم اپلائے کرنی ہے تو آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ کے بالوں میں کوئی ویو نہ رہیں آپ اس کو اچھی طرح سے جذب کر دیں اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں اسی لیے بار بار آپ نے اس میں کوم کرتے رہنا ہے اپنے فنگر سے بھی اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ یہ کریم کوئی بال ایسا نہ رہے جس میں ویو رہ جائیں اب ہم بات کرتے ہیں کیرٹین کے بینیفٹ کے بارے میں یہ ایک سپر افیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے اور یہ کیرٹین کرلی اور ویوی بالوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بالوں کو لانگ لاسٹنگ پالش کرتا ہے یہ پروپیشنل کیرٹین ٹریٹمنٹ ایزی ٹو یوز ہے اور آپ اس سے بہت آسانی سے گھر پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنے ویوی اور کرلی بالوں کو سٹریٹ کر سکتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کے بعد بالوں میں شائن آ جاتی ہے ہیئر ہیلڈی ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بالوں کی گروت بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسے بال ڈیمج بھی نہیں ہوتے ہیں بیسیکلی کیرٹین ٹریٹمنٹ پروٹین ٹریٹمنٹ کی طرح ہی ہوتا ہے اور یہ پروٹین نیچرلی ہمارے بالوں میں موجود ہوتی ہے لیکن جب یہ نیچرل پروٹین ہتم ہوتی ہے تو ہمارے بال بہت بیرونک ہو جاتے ہیں ان میں شائن نہیں رہتی اور وہ بہت بے جان لگتے ہیں نیچر پروٹین ہتم ہونے کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کا کیمیکلز کا بیجا استعمال یا بالوں کا حیال نہ رکھنا اس کی وجہات ہو سکتی ہیں جب ہمارے بال بہت بیرونک ہوتے ہیں وہ ویوی لکھ دیتے ہیں اور سام ٹائم تو بال بہت زیادہ کرلی لگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بار بار بالوں کو سٹریٹ کرنا پڑتا ہے یا سٹائلنگ ٹولز کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو بالوں کے لئے بہت زیادہ ہیٹنگ ٹولز کا یوز کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے وہ بالوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے بال اتنے زیادہ ویوی ہیں اور آپ کو سٹریٹ وال چاہیے تو آپ اس ٹریٹمنٹ کو کروائیں تاکہ یہ آپ کے بالوں میں شائن لاکر ان کو مینیجیبل بنا دے کیونکہ 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 ان لوگوں کے لئے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے جن کے بال بہت زیادہ فریزی ہیں کرلی ہیں یا ان میں ویو آتا ہے اور ان کو بار بار ان کو سٹریٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک پروفیشنل کیلٹین ٹریٹمنٹ ایسے لوگوں کے لئے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بالوں کو لونگ لاسٹنگ پالش کرتا ہے اور پروفیشنل ریزرٹ دیتا ہے آپ گھر میں ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اتنا ڈیٹیل سے آپ کو فرس ٹریم کو لگانے کا طریقہ اسی لئے دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے گھر میں آرام سے اس کو یوز کر سکیں آپ کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے لئے بھی گھر پر آسانی ہو کیرٹین ٹریٹمنٹ کو پرمنٹ ٹریٹمنٹ کا نام دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ بات بھی میں کلیر کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو بالوں کو پرمنٹ سٹریٹ کر دے یا لائف ٹائم کے لئے سٹریٹ کر دے اس ٹریٹمنٹ کی کچھ مدد ہوتی ہے کچھ لوگ کے بال چار سے پانچ منت تک سٹریٹ رہتے ہیں اور کچھ لوگ کے بال ایک سال تک بھی سٹریٹ رہتے ہیں یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے بالوں کی کیر کس طرح سے کر رہے ہیں لاسٹ میں میں آپ کو کیرٹین والے بالوں کی کیر کیسے کرتے ہیں یہ بھی بتاؤں گی میں نے اپنی موڈل کے سارے بالوں پر ٹریم کو اچھے طریقے سے اپلائے کر لی ہے بالوں کے سیکشن بنا بنا کر میں نے اس ٹریم کو اچھی طرح بالوں میں مکس کر کے اچھی طرح کام کر دیئے تاکہ کوئی بھی بال ایسا نہ رہے جو ویوی ہو یا جس پر ٹریم نہ لگی ہو ٹونٹی منٹ کے بعد میں نے اپنی موڈل کے بال واش کروا دیئے ہیں لیکن آپ نے اپنے موڈل کے بالوں کے مطابق ہی اس کو واش کروانا ہے اگر آپ کے موڈل کے بال زیادہ ویوی ہیں تو آپ تھوڑا سا زیادہ ٹائم اس کو دیں گے بالوں کو واش کرنے کے بعد میں نے ان کو بلو ڈرائی کر لیا ہے اب ہم اپنے نیکس ٹائپ کی طرف چلتے ہیں ہم اسی طرح بالوں کے سیکشن بنا لیں گے اور بالوں کو آئرن کریں گے ائر سٹریٹننگ کا ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑے تھوڑے بال لینے ہیں اور بہت پتلے پتلے سیکشن لینے ہیں تاکہ آپ کے بال اچھی طرح سٹریٹ ہو سکیں اور ان بالوں کو آپ نے چار سے پانچ بار سٹریٹ کرنا ہے تاکہ کوئی بال ایسا رہ نہ جائے یا بالوں میں کچھ ویب نہ رہ جائیں سٹریٹننگ کا مقصد بالوں کو کوئی آرٹیفیشل لک دکھانا نہیں ہوتا ہے ہم اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ لوگ کو کوئی آرٹیفیشل لک دکھایا جائے کہ یہ بال سٹریٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارے کیرٹین ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں ہم نے بالوں کو سٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور جتنے اچھے بال سٹریٹ ہوئے ہوں گے اتنا اچھا ریزلٹ بھی ہمیں آئے گا جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بالوں میں نیچرل پروٹین بھی موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کو ایک شائنی لک دیتا ہے بال بہت ہلڈی ہوتے ہیں جب وہ نیچرل پروٹین ہتم ہو جاتا ہے تو بال بہت ویوی فریزی ہو جاتے ہیں تو ایسے ٹریٹمنٹ ہمیں کروانے پڑتے ہیں تو یہ کیرٹین ٹریٹمنٹ بالوں کو شائنی بناتا ہے بالوں کو ہلڈی لک دیتا ہے اس کا ریزلٹ ایکسٹینسو کے ریزلٹ سے ملتا جلتا ہے ایکسٹینسو بالوں کو زیادہ والیم دیتا ہے یہ ایکسٹینسو کی نسبت تھوڑا سا بالوں کو کم والیم دیتا ہے جبکہ دونوں کے ریزلٹ ملتے جلتے ہیں کہ انہیں کے پیک میں بھی اس کو کیرٹین ٹریٹمنٹ کرنے کا مکمل طریقہ موجود ہے لیکن یہاں پر آپ کو اتنا ڈیٹیل سے اسی دکھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ گھر میں اسے ایزیلی اپلائی کر سکیں ٹریٹمنٹ کریں اس کا ریزلٹ آپ کو اچھا آئے اور بالوں کے چھوٹے چھوٹے سیکشن بناتے ہوئے میں ان کو آئرن کر رہی ہوں تاکہ تمام بال اچھے طریقے سے آئرن ہو جائیں یہ ہمارا وہ سٹیپ ہے جہاں پہ ہم بالوں پہ کوئی کیچر کوئی کلپ وغیرہ نہیں لگا سکتے کیونکہ جہاں پہ ہمارے بال فولڈ ہوں گے وہاں پہ کرل آ جائے گا اور وہ کرل آپ کے سٹریٹ بالوں میں شو ہوگا جو کہ برا لگے گا اس لیے آپ نے اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ آپ کوئی کیچر اور کلپ وغیرہ یوز نہیں کریں گے نہ ہی کوئی پن لگائیں گے بالوں کو بالوں کے چھوٹے چھوٹے سیکشن بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ سارے بال اچھے طریقے سے آئرن ہو جائیں اور بالوں میں کسی ٹائپ کا کوئی ویو اور کرل وغیرہ نہ آئے بالوں کو سٹریٹ کرنے کے ساتھ آپ بالوں میں کوم کرتے جائیں گے یا ہیر برش یوز کریں گے تاکہ بالوں میں کسی ٹائپ کا بھی کوئی ویو نہ آئے یا اگر کہیں سے بال الجے ہوئے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں اور بال اچھے سے سٹریٹ ہو جائیں یہ تقریبا ہمارے سارے بال سٹریٹ ہو چکے ہیں اور بال سٹریٹ کرنے کے بعد کا ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے میں نے سارے بالوں کو اچھے طریقے سے سٹریٹ کر لیا ہے تاکہ ہمیں ہمارا بہت اچھا ریزلٹ مل سکے اب ہم اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف جائیں گے بالوں کو آئرن کرنے کے بعد ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے نیکسٹ سٹیپ میں ہم سیکنڈ کریم اپلائے کریں گے اور ہم نے بالوں کے اسی طرح سیکشن بنا لینے ہیں جس طرح ہم نے پہلے سیکشن بنائے تھے اور تھوڑے تھوڑے سیکشن بنا کے ہم اس کریم کو اپلائے کرنا سٹارٹ کریں گے میری موڈل کے ہیئرز پر پہلے بھی یہ چار ٹیوب بلیک کلر کی لگی تھی فرسٹ سٹیپ میں اور دوسرے سٹیپ میں بھی یہ چار ہی لگیں گی اگر آپ کی موڈل کے بال اس سے زیادہ لمبے ہیں تو آپ اس کوانٹیٹی کے مطابق اس کو لگائیے گا تاکہ آپ کو اچھا ریزلٹ مل سکے اگر آپ کی موڈل کے بال اس سے ہلکے ہیں یا کم ہیں تو آپ کی یہ ٹیوب کم لگیں گی تو آپ نے اس کو بائے کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے اور آپ کو کتنی ریکوائرمنٹ ہے اس ٹیم کی آپ نے اتنی بائے کرنی ہے کچھ لوگوں کے بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں یعنی جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ میل حضرات بھی کیرٹین ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کی بہت کم کانٹیٹی ان کے بالوں کے مطابق لگتی ہے اور ان کا جو اس کا ٹریٹمنٹ ٹائم ہے وہ بھی کم لگتا ہے کیونکہ ان کے بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں بالوں کے چھوٹے چھوٹے سیکشن لیتے ہوئے میں بالوں بھی کریم ٹو کو اچھی طرح اپلائے کر رہی ہوں جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نیک سے ہی اس کو سٹارٹ کیا ہے لگانا جس طرح ہم نے ٹیم ون میں کیا تھا جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کیرٹین ٹریٹمنٹ ایک پروٹین ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے اور یہ آرٹیفیشل وی کے ذریعے ہم بالوں میں پروٹین کو پینیٹویٹ کرتے ہیں تو فرس ٹیپ میں یہ ہوا کہ بالوں کی کیوٹیکل اوپن ہو گئے اور سیکنڈ سٹیپ میں جو پروٹین ہم نے اپنے ہیئرز کو دی ہے یہ سیکنڈ سٹیپ اس کو لوگ کر دے گا اور بالوں کو گلوسی اور شائنی بنا دے گا سب سے پہلے میں نے نیک سے کریم کو لگانا سٹارٹ کیا تھا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ چل رہا ہے اور پیچھے کے بال جیسے ہی سارے کمپلیٹ ہوئے تو اس کے بعد میں نے سائیڈ کے بالوں پہ اس کریم کو اپلائے کرنا سٹارٹ کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ سٹیپ کے بعد میں نے بالوں پہ کوئی بھی کیچر یا سیکشن کلپ یوز نہیں کیا ہے میں نے بالوں کے سیکشن بناتے ہوئے اپنے ہیلپر کی مدد سے بالوں پہ کریم اپلائے کی ہے کیونکہ اس سٹیپ پہ ہمیں کوئی بھی کیچر اور سیکشن کلپ یوز نہیں کرنا ہے تاکہ بالوں پہ ویو نہ آئیں اور بالوں کی لکھ ہراد نہ ہو یہ میرے کلائنٹ کے سارے بالوں پہ سٹیپ ٹو کی کریم اپلائے کر چکی ہوں اور میں نے اسے اچھی طرح مکس کر لیا تھا اپنے ہاتھوں سے اور ان بالوں پہ اچھی طرح کوم بھی کر لی ہے تاکہ کوئی بال رہ نہ جائے اس میں آپ نے بھی اس بات کا حیال رکھنا ہے کہ آپ نے سارے بالوں کو اچھی طرح کور کرنا ہے اور اس کی کوم کرنی ہے اچھے طریقے سے بالوں کو سٹریٹ رکھنا ہے اس سٹیپ پہ آپ نے اپنی نیک کو بھی زیادہ موو نہیں کرنا ہے کہیں پہ ٹیک نہیں لگانی ہے تاکہ بالوں میں کرل نہ آئیں میری کلائنٹ کے بال ہیوی ہیں اس لئے میں نے ان کو پندرہ منٹ کا سیکنڈ سٹپ کو ٹائم دیا ہے آپ نے یہ ٹائم اپنے کلائنٹ کے بالوں کی لینٹھ اور ویٹ کے مطابق ہی لینا ہے پندرہ منٹ کے بعد میں بالوں کو سادہ پانی سے واش کر لوں گی اور بلو ڈرائے کر لوں گی اس ٹریٹمنٹ کے بعد آپ نے اس چیز کی کیر کرنی ہے کہ تین دن آپ نے بالوں کو واش نہیں کرنا ہے بالوں کو ٹائے نہیں کرنا ہے کوئی کیچر کلپ یوز نہیں کرنا ہے بال آپ نے اپنے کھلے رکھیں نہ ہی ان کو کانوں کے پیچھے کرنا ہے اور جتنی زیادہ آپ بالوں کی کیر کریں گے اتنا زیادہ کیرائٹن کا ریزلٹ اچھا آئے گا اور بالوں کو گیلا نہیں ہونے دینا کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو پسینہ آتا ہے اور جس سے آپ کے بال حراب ہوں پندرہ منٹ کے بعد بالوں کو سادہ پانی کے ساتھ میں نے واش کروا کر بلو ڈرائے کر دیا ہے اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اس کیرائٹن ٹریٹمنٹ کا ریزلٹ کتنا اچھا ہے میری موڈل کے بال بہت زیادہ فریزی تھے اور کلر ٹریٹیٹ بھی تھے اس پر اس کا ریزلٹ بہت اچھا آئے اب ہم بات کریں گے کہ کیرائٹن ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ہم اپنے بالوں کی کیر کس طرح سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے بالوں کے لیے وہ شیمپو بائے کریں گے جو کیرائٹن ٹریٹمنٹ والے ہیئرز کے لیے ہو یہاں پہ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے شیمپو کی برینڈز آپ کو شو کر رہی ہوں آپ ان میں سے کوئی بھی شیمپو بائے کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لی اویلی بل ہو کیرائٹن کروانے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو ہیٹنگ سٹائلنگ ٹول سے بچانا ہے آپ نے کوئی ایسے سٹائلنگ ٹول یوز نہیں کرنے کیونکہ یہ ہیٹ آپ کے اس کیرائٹن ٹریٹمنٹ کو خراب کر دے گی اور آپ نے اپنے بالوں کو گرم پانی سے واش بھی نہیں کرنا ہے آپ جب بھی شاور نہیں آپ اپنے بالوں کو تھنڈے پانی سے واش کریں تاکہ آپ کے کیرائٹن ٹریٹمنٹ کی لائف اچھی رہے کیرائٹن ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کو ہیئر ڈائے یوز نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی آپ کے بالوں کو حراب کر دے گی اگر آپ نے ہیئر ڈائے یوز کرنی ہے تو آپ کیرائٹن کروانے سے پہلے یوز کریں گے آپ تقریباً ایک منت کے بعد ہیئر ڈائے یوز کر سکتے ہیں اور اکثر لوگ قویسن کرتے ہیں کہ کیرائٹن ٹریٹمنٹ کے بعد کیا ہیئر ڈائے یوز کر سکتے ہیں جی ہاں آپ بالکل ہیئر ڈائے یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے بالوں کی آئلنگ کر سکتے ہیں آپ اپنے بالوں پر کیرائٹن ہیئر ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہیئر سیرم بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ کچھ خاص باتیں تھی جن کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے بالوں کی کیر کریں گے تو آپ کے کیرائٹن ٹریٹمنٹ کی لائف بھی اچھی رہے گی اور یہ بہت دیر تک آپ کے بال سٹریٹ رہیں گے آپ اپنے گھر پر رہتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ کیرٹین ٹویٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کا بیفور اور آفٹر کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں بالوں میں کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے کیرٹین ٹویٹمنٹ کے بعد بالوں میں بہت شائن آیا ہے اور بال سٹریٹ ہو گئے ہیں جو بال ویوی تھے وہ اب سٹریٹ لگ رہے ہیں اب ان کو سٹریٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کریں تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ